مرے نام ہے انجینئر فاہد رنداوہ ہے اور الیکٹریکل انجینئنگ میں ماسٹر ڈگری ہے الحمدللہ میرے پاس اور رفا یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ہے میں بچھلے چھ سال سے وابستہ ہوں تو دنیاوی تعلیم الحمدللہ جتنے بھی بہترین اور پروفیشنل جو بھی ایڈوکیشن لیولز ہیں انہوں میں سے ایک لیول کے ساتھ وابستہ ہوں میں لیکن ایک چیز تھی کہ زندگی گزارنے کا کوئی پیٹرن نہیں تھا دوسری چیز ہم یونیورسٹی بغیرہ میں پڑھتے ہیں تو یونیورسٹی میں کو ایڈوکیشن ہوتی ہے مخلوق محول ہوتا ہے تو اس محول میں اپنے آپ کو فتنوں سے فساد سے بچانے کا کوئی جو ہے نا انسان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا تیسری چیز ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے اقائد کو خراب کرنے کے لیے بہت سا میٹیریل بھی موجود ہے بہت سے لوگ اس میں سرگردہ ہیں تو کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا فورم ملے کوئی ایسا جو ہے نا میں اپنی ذاتی بات کروں کوئی ایسی شخصیت ہو کوئی ایسے لوگوں جن کے ساتھ مستقل تا دمیں مرگ جو ہے بابستہ ہو جائیں اور ڈیلی بیسس بھی مگر کہوں ڈیلی بیسس بھی اپنی اصلاح کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس سلسلے میں میں نے دوزار سولہ سے اٹھارہ تک جو ہے وہ جامعہمدادیہ سے دو سالہ دراستہ دنیا کو پورس کیا لیکن اس سے یہ تھا کہ جو ایک تشنگی تھی جو ایک پیاس تھی دین سیکھنے کی الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ دین سیکھنے کی ایک جو نا وہ تھی ایک میں کہوں کہ چاہت تھی دل میں تو وہ بنیادی لیول تک تو قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی فقہ بھی پڑھی لیکن ظاہری بات ہے کہ دو سال میں آپ کتنا ہاتھا کر سکتے ہیں تو بعد میں جو ہے ہمارے ادھر اماناللہ بھائی ہیں انہوں نے جو ہے ترقیب دی اور کھینچ کھانچ کہ یہاں تک لے کے ہے کہ یار یہ ایک بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ جب میں آیا ہوں تو میں سمجھ لیں کہ اس ادارے کے ساتھ دلی طور پہ ذہنی طور پہ وابستہ ہو گیا کہ یہاں پہ جو قرآن پاک اور حدیث پاک فقہ احکام و مسائل کو جس گہرائی سے سمجھایا جاتا ہے جس انسیت کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ جو ہے ہمارے مفتی مجموع رحمان شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہی جتنا بھی عملہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور اتنی رسپیکٹ کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں آپ کو کوئی فری کورس کروایا جائے گا آپ کو پیسے لے کے بھی جو پڑھائیں گے وہ بھی آپ کی ازنی عزت نہیں کریں گے میں اس طبقے سے ببستہ ہوں مجھے پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دین کی بنیادی جو عقائد تھے وہ تو میں شکھے تھے لیکن دین کے جو قرآن پاک کو جو گہرائی سے جو کی گہرائی میں اترنا اور اس کے جو آیات اور صورتوں کے جو شان نزول ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکامات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان کیا مقاصد جو ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اس کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھایا گیا اور مجھے پھر اس چیز کا پشتاوا تھا کیونکہ میں پچھلے سال اس کے ساتھ اٹھایا چوں اس سے پہلے ایک لیول گزر چکا تھا تو مجھے اس چیز کا پشتاوا تھا کہ میں اس دوسرے لیول میں شامل نہیں ہو زکا تو میری تو الحمدللہ یہ ذاتی ایک رائے ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اور اس جیسے باقی ادارے بھی جو ہیں بالخصوص یہ ادارہ ہم لوگوں کے لیے اس شہر کے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے خصوصا یہاں پہ جو ماباب بیٹھے ہیں آپ کو اپنے بچوں کو بیٹوں کو جو یہاں پہ لے کے آنا چاہیے اور مرد جو ہے وہی گھر میں دین کو پہنچانے کا سلسلہ بنتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی مجیبور احمان شاہ صاحب کو اور ان کے جو ساتھ ان کے جو دوست محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ان سے تعد ہمیں مرد دین سیکھنے کا جو ہے نا وہ موقع فراہم کریں اور میں سب لوگوں سے ایک دفعہ پھر یہی التماس کروں گا کہ آپ لوگ کے پاس ہم جیسے لوگ جو کام کرنے والے ہیں یا نوکری پیشہ یا کاروباری پیشہ لوگ جو ہیں ان کے لئے یہ کورس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے ایک مستقل طور پہ دین سیکھنے کے لئے ہفتے میں ایک دن تین گھنٹے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے میں اگر ذاتی طور پہ کہوں نہیں نکلتا تو انسان کے پاس پانچ منٹ میں نکلتے وہ اپنی سستی ہوتی ہے لیکن یہ کورس جو ہے بہترین اور جامع کورس ہے جس میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث بھی فقہ بھی اور باقی اکامہ مسائل بھی اور الحمدللہ میں اگر بات کروں تو میں نے دین کو ایک سمجھ لیں میرے جو علم میں جو ایک طرح سے ریفریش ہو گیا میرا دین کا علم اور دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لئے اور دنیا کے جو بہت سے گمراہ کرنے والے اناثر جو ہیں ان کی سوچ اور ان کی فکر کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اس طرح سے تیار کیا گیا ہے ان دو لیبلز میں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی تیار کرتے رہیں گے مختی صاحب کہ جس سے ہم یہ کم از کم دنیا سے ہم اپنا ایمان جو ہے وہ سلامت لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو باقی دوستوں سے بھی میری انتباس ہے اور دعا بھی ہے سب کے لئے جتنے بھی شرکاں ہیں اور معاملین ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیں یہ ہمارا فائدہ ان کا اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی نقصان نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ نا شامل ہوں گے تینکیو جو